السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد و اتفاق سے بڑھ کر قوم میں کوئی طاقت نہیں قوم کی تمام قوتوں کی اصلی اصیل یہی اتحاد و اتفاق ہے جس کی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے تخلیق انسانی کے بعد سے لے کر اب وہی قوم کامی بھی کے عالی درجے پر فائز ہے جس قوم میں اتحاد و اتفاق ہے اور تمام رسولوں کے بھی یہی تعلم تھی لیکن ہر قوم اور مذہب کے پیروکاروں نے اس سے انحراف کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ملک ہر قوم اور ہر نسل نے اپنے منحچہ لگ الگ بنا لیے حالانکہ قرآن کریم کی تعالیم ہے اختلاف ایک ایسی چیز ہے جس سے قوم کی جتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور قوم دشمنوں کا شکر بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی شدت کے ساتھ اس سے روکے رکھا ہے فرمایا تم اللہ اس کے رسول کی تابداری کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو وہ نبوزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اس آیتہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ساتھ مل کر رہنے کی تاقید کی ہے اور کہاں ہے اگر تم اختلاف اور تنازو کرو گے تو تمہاری جتماعیت ختم ہو جائے گی اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں عذاب عظیم کی وعدی سنائی ہے فرمایا وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُ مِن بَدِ مَا جَاؤُمُ الْبَيِّنَا وَاُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے پاس روشن دریلے آ جانے کے بعد بھی تفریقہ ڈالا ان کے لئے بڑا عذاب ہے ان آیتوں کی روشنی میں باتیں واضح ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو ہر میدان میں متحد رہنا چاہیے قوم و دنیا بھی ہو یا دینی اصولی مسئل ہو یا فروئی مگر آسر حاصر میں مسلمانوں میں جس قدر نا اتفاقی کا محلق اور عالمگیر مرض پہلا ہوا ہے وہ محتاج بیان نہیں اسلام جس کے درس اتفاق کا دنیا میں کسی وقت چرچہ تھا اور لوگوں نے اس کا اپنے گلے کا ہار بنایا تھا آج وہ چرچہ قتم ہوتے جا رہا ہے مسلمانوں میں مسلکی سیاسی وطنی علاقائی قومی حسب و نسب رنگ و نسل اور ذات پر کا اختلاف ہے تو دوسری طرف اسلام دشمن جمع تاغتے کے فتنے کا شکار ہے جبکہ نہ روح کے کلام میں اختلاف نہ نبی کے فرمان میں اختلاف اگر اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے تو اس کا سبب کتاب و سنت سے دوری ہے میری دینی بہنوں موجودہ حالت میں گفار و مشرقین کے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے صفوں میں اپنی رہشہ دوانیوں کے سریعے اختلاف ہے دھانے کے قطر میں ایک سازش کر رہی ہے بلکہ مسلمانوں کے قلاف بین الاخوان میں سازشیں ہو رہی ہیں اسلامی حکومت تباہ و پربط کیا جا رہے ہیں سائز سزو شاہدہ بستیوں کو گھنڑیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے آبادیوں کو ویران بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بے وحب بنایا جا رہا ہے مسلمانوں اللہ کے وسط اٹھو خواب غفلے سے ہوشیار ہو جاؤ کیا تمہیں قبر نہیں ہمارا پیارا اسلام جہاں تمام باتوں کی تعلیم دیتا ہے مہاں سب سے پہلے اتحاد و اتفاق کا صدق پڑھاتا ہے بھی کیا وجہ ہے کہ مسلمان اب بھی ایک بلین فرم پر آنے کو تیار نہیں اب بھی ان کے اندر حسد نفاق عدابت و دشمن اختلاف و انتشار باقی ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحسدو تمہیں ایک دوسری سے حسد نہ کرو ولا تدابلو کسی کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرو ولا تباغذو کسی سے دشمنی نہ رکھو وکونو عباد اللہ اخوانہ بلکہ سب اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو میری دینی بہنو اس سبق کیوں ہوا اور کیوں ہوتا ہے موقع میں دہی فیقہ پر اثر اسلام دشمن جماعت کوئی نہ کوئی اسی حرکت کر دالتی ہے جس سے مسلمانوں کی جانے بھی ہلاک ہوتی ہے اور مال بھی برباد ہوتا ہے دراصل اس کا واحد سبب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق تفخدان ہے انہوں نے اہدان الہی وعتصیم بھی حبل اللہ جمعیہ پر عمل نہیں کیا ولا تنازہو ولا تفرہو کو نہیں سمجھا نتیجہ فتف شلو و تذہباریوں کے مزدہ قرار پائے لوگوں یہ دور انفرادیت کا دور نہیں یہ دور اجتماعیت کا دور ہے اجتماعی کوششیں اجتماعی جد و جہد اجتماعی عمل و کردار کا متقاضی ہے آزرود اس بات کی ہے کہ اسلام اور علیہ السلام قلعہ سازش کرنے والے سامراج طاقتوں کے نقابوں کو نوچکر فیک دیا جائے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب مسلمان ایک پلیٹ فرم پر جمع ہو جائیں اور اتحاد و اتفاق کو اپنائیں اللہ ماہ اقبال نے کہا یقوب کہاں ہے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں قرشد مبین ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں قرشد مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنیں آقرم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق تا فرمائیں آمین سمہ آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتدار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ